رمضان المبارک رمضان المبارک کی ایک برکت تو اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے تو تقوی کا نصیب ہونا یہ رمضان المبارک کی وہ برکت ہے جو خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دی یہ رمضان کے روزوں کا مقصد بھی ہے اور یہ اس کی برکت بھی ہے تو اب گویا یوں سمجھ لیں کہ جس کو اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو گئی جسے تقوی نصیب ہو گیا اور جسے توبہ کی توفیق مل گئی اسے رمضان المبارک کی برکتوں کا بہت بڑا حصہ مل گیا رضا الہی مل گئے پھر تو پورا ہی حصہ اس کو مل گیا لیکن چونکہ رضا الہی ایک پوشیدہ عمر ہے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے کہ ہمیں حاصل ہوئی یا نہیں ہمارا حسنِ ذن ہوتا ہے عبادت ترکے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا لیکن جو بکیا دو چیزیں ہیں یعنی تقوی کا حصول اور توبہ کی توفیق تقوی کا حصول کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں سے وہ بچنا شروع کر دے اور توبہ کی توفیق کا بھی تقریباً اسی طرح کا مطلب بن جاتا ہے کہ سابقہ گناہوں سے توبہ ہے آئندہ نیکیوں پر عمل ہے گناہوں سے بچنا ہے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے تو جسے یہ دو مقصد حاصل ہو گئے یعنی توبہ کی توفیق مل گئی اور تقوی کی دولت نصیب ہو گئی وہ اس بات کا کبھی خسنِ ذن رکھ سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالی کی لذا بھی حاصل ہو گئے تو گویا اللہ تعالی کی لذا ایک ہیڈن چیز ہے پوشیدہ چیز ہے لیکن یہ جو دو چیزیں یہ آبویس ہیں کہ نظر آتی ہیں تو یہ جسے دو ظاہری چیزیں نصیب ہو گئیں اسے گویا اللہ تعالی کی لذا بھی حاصل ہو گئیں تو مین برکت جو ہے وہ تو یہی ہے تقوی حاصل ہو جائے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے